جب انڈو پاک یعنی اس پورے برے صغیر پر انگریز راج تھا انگریز یعنی یہاں پر حکومت کرتا تھا تو اس پورے دور میں یہاں پر کوئی ایسی نہیں ہوتا تھا بلکہ پنکھے بھی صرف بڑے نوابوں کے گھروں میں انگریزوں کے پاس یا کوئی بہت بڑے افسر کے پاس یہ پنکھے کی سہولت ہوتی تھی یعنی ایسی سے بھی بڑھ کر اور اسی طرح مور چھل ہوتی تھی جو ملازم ہوتے تھے غریب ملازم مور چھل کرتے تھے لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہندوستان کا ایک ایسی ریاست بھی تھی جس کے ایک نواب کے کتے جو تھے ان کو مور چھل کی جاتی تھی کمروں میں ان کے کتے بقیدہ پنکھوں کے نیچے سوتے تھے اور موٹے تازے پلے ہوئے کتے جن کے لیے بقیدہ پانی ہوا پنکھے لگے ہوئے تھے اور پنکھوں کو مور چھل ہوتی تھی ناظرین اور یہ تھے بھی مسلمان جی ہاں اور پھر انہوں نے جب اپنی ایک کتے اور کتیا کی شادی کی تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پورے ہندوستان کے نواب مہراجے وزراء اور مختلف یعنی حسیتوں کے مالک اور ایمن کے انہوں نے ویسراء ہند کو بھی دعوت دی تھی کئی ہفتوں تک کتے اور کتی یعنی اپنی جو ان کی کتیا تھی روشن اور ان کا ایک لیبرڈ کتہ بابی کی جو شادی ہوئی کئی ہفتوں تک اس کے جشن چلتے رہے ڈیڑھ لاکھ افراد کو اس شادی میں موضوع کیا گیا تھا پھول پتیاں بینڈ باجے ہاتھیوں کے ساتھ برات گئی تھی کتے اور کتی کی شادی کی جی ہاں یہ ریاست جنہ گھڑک تھی اور اس کا نواب محبت خان تھے جن کو اپنے عوام سے زیادہ اپنے کتوں کا خیال تھا اور وہ کتوں سے شدید محبت کرتے تھے کتے پالتے تھے کتوں کے عشق میں مبتلا تھے اور شدت سے یعنی کہ ان کا ساتھ ان کو ان کا دن رات کتوں کے ساتھ ہوتا تھا یعنی اس ریاست میں ناظرین لاکھوں لوگ جن کا اوسط زندگی یعنی وہ اس سے بڑی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے کہیں ہوا مورچل یا پنکھوں کا تو انتظام نہیں تھا لیکن ان کے وہ اور اس کے کتے پنکھوں کے نیچے آرام سے سوتے تھے خدمتگار کڑے ہوتے تھے پنکھوں کو مورچل کی جاتی تھی جی ہاں یہ نواب محبت خان تھے ریاست کے اور انہوں نے تیس مارچ انیس سو بیس کو اپنی ریاست کا انتظام سنبھالا تھا اور اس کو ریاستی امور میں نواب محبت خان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اور انتظام سارا وزراء اور وزیر اعظم جن کو دیوان کہا جاتا تھا وہ دیکھتے تھے بلکہ ناظرین اس ریاست نواب جونہ گڑ کی ریاست کے جو آخری وزیر اعظم تھے وہ بینظیر بھٹو کے دادا اور زلفکار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو تھے آخری وزیر اعظم وہ تھے ناظرین ان کے بارے میں نواب محبت خان نواب آف جونہ گڑ کے بارے میں لیری کولن کی ایک کتاب فریڈم ایٹ میڈ نائٹ میں لکھا گیا ہے کہ نواب صاحب کو جنون کی حد تک کتے پالنے کا شوق تھا وہ اپنے محبوب کتوں کے کمروں میں بجلی پانی کی سہولیات اور ایون کے ٹیلی فون تک جو اس دور میں صرف یعنی وہاں کے ہر پورے شہر میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا یا جاج کے پاس یا پھر ادھر کے ڈپٹی کمیشنر کمیشنر کے پاس ہوتا تھا اور کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا پھر مورچل ہوتی تھی اور ان کے لیے ملازم رکھے جاتے تھے تو ناظرین ان کے پوری ریاست میں دس ہزار سے زیادہ افراد کا میارے زندگی بھی ان کتوں سے زیادہ بلاندر نہیں تھا یعنی ہزاروں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے تھے اور صرف دس ہزار ہی تھے پوری ریاست میں جو کتوں سے کے برابر زندگی گزار پاتے تھے جب شادی ہوئی ان کی چہیتی کتیا روشن اور لیوڑ بابی کی تو جس میں شرکت کیلئے پورے ہندوستان کے نواب راجے مہراجے انگریز افسر ویسرائے ویسرائے خود نہیں آئے تھے لیکن انہوں نے اپنے جنی کے وہاں کے اپنے وہ بیجے تھے تاکہ وہ بھی اس میں ان کے طرف سے نمیندگی ہو ان کی نمیندگی کی گئی تھی ڈیڑھ لاکھ افراد جمع ہوئے زیافت شاندار تھی بہت خوب کھانے بہت ہی لذیذ کھانے اور کئی کے شامیں دعوتوں میں اڑائی گئیں اور کتہ اور کتی کے بقیدہ وہاں پہ وہ ہوتے تھے جشن ہوتے تھے وہاں پہ گیت گئے جاتے تھے کتوں پر گیت گئے جاتے تھے جی ہاں یہ نواب محابت خان کی زندگی تھی پھول تھے پتیاں تھی بینڈ تھے ہاتھیوں پر براد گئی تھی اور ناظرین اس پوری شادی پر ساٹھ ہزار پاؤنڈ اس وقت خرچ کیے گئے اور یہ جو رکم تھی اس رکم سے اس وقت بیس ہزار افراد کا پورے سال کی رہائش کا کھانے پینے کا بندوبست ہو سکتا تھا جو صرف ایک کتے کی شادی پر نواب اف جونہ گھر نے کتے کی شادی پر اتنی زیادہ کتے کتیا کی شادی پر خرچ کیا تھا جی ہاں یہ نواب جونہ گھر کی زندگی کی سٹائل کا ایک ہی واقعہ تھا اور انہوں اس ریاست نے کیا میں پاکستان کے ساتھ کیا پاکستان کے وقت الحاق کا اعلان کیا تھا لیکن بعد میں ہندوں کی سازش اور کچھ اور اس کی وجہ سے کیونکہ نواب صاحب بھی فرار ہو گئے تھے جس کی بدولت یہ ریاست کیونکہ آبادی زیادہ تر ہندو تھی یہ قیام پاکستان کے ساتھ اس کا الہاق نہیں ہو سکا تھا انگریزوں نے بھی خوب ڈنڈی ماری تھی تقسیم میں تو جس کی وجہ سے یہ ریاست پاکستان کے ساتھ نہیں آ سکی تھی ناظرین چھوٹی سی ویڈیو نواب اف جونہ گھر پہ محابت خان پہ میں ہوں عبدالوف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ